ہے جیسے دوسری ایک روایت میں اِنَّ مِنْ اَكْبَرُ الْقَبَائِرِ ذُرُوب یعنی قبیرہ گناہوں میں سے بلکہ ضرور کا لفظ پھر آیا ضرور ایک میں ضرور ایک میں ضرور ایک ضرور یہ الفاظ کو بھی محرم اللہ اپنے باپ کے لئے استعمال نہیں کیا باب الباننے کے لئے ایک روایت میں تو اِنَّ اَكْبَرُ الْقَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَ مُعَالِدَ ان کی نافرمانی قبیرہ گناہ ایسی حدیث میں جس میں باپ کو یا ماں کو گاہلی دینا اور پرنٹ کے ماں باپ کاری جانے ایسی روایت میں یہ بھی ہے اَكْبُلْقُلْ وَالِدَ ان کی نافرمانی کرنا اس کو بھی محرم اللہ چاہتے گا باب بنا سکتے تھے اس سے نہیں بنایا کیونکہ وہ روایتوں ہیں ایک اور فرق بطلہ دیتا ہوں اناکہ بات اور موازہ ہو جائے کیونکہ میں ہو سکتا ہے کمی کبھی حدیث میں آیا ہے جب کہتا ہوں روایتوں جب آیا ہے کہتا ہوں تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بولنے میں نیت بھی الگ ہوتی ہے جب کہتا ہوں کہ یہ حدیث میں آیا ہے صحیح حدیث ہے تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے میں کہنا بعض روایتوں میں آیا ہے تو میرا مطلب صرف صحیح کتا بھی شاہر نہیں ہوتا ہے روایت روایت ہوتی ہے سند بھی ہوتی ہے مہدیسین امہ اللہ لے کر بھی آتے ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں گی مگر بعض وقت آنے کے بعد بعض دل کا شوائی سے وہ صحیح حدیث صحیح بھی ہو سکتی وہ روایت صحیح بھی ہو سکتی اس لئے حدیث جب کہتا ہوں اور صحیح حدیث جب کہتا ہوں تو وہ صحیح ہوتی ہے بعض روایتیں اگر یہ کہوں تو سمندہ کو اسی روایتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں تھوڑا سہی ہے انگلی باتیں سمندہ ہی ہوگا آپ نے کیونکہ بات یہ حدیثوں کی چل رہی ہے تو بعض روایتوں میں ایسے بھی حلفات آیا ہے یہ بات بھی باندھ سکتے تھے مگر باندھنا نہیں ہے تو ایسے بہت سر روایتیں اور بہت سر الفاظ ہیں ابا مخارم اللہ نے وہ سب کو چھوڑا اور جو باپ باندھا وہ حدیث کے الفاظ سے باندھا حدیث کے الفاظ کہاتے ہیں آخر میں یسوپور رجلو ابا رجل کے کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے یسوپور رجلو اس پہ سے ابا مخارم اللہ نے باپ باندھا لا یسوپور رجلو والی دے nevertheless کہ کوئی شخص اپنے ماباپ کو گالی دے اور حدیث میں اس مطابقلہ ہے حدیث میں باپ کو گالی دینے کا ہے اور بادلے میں وہ ماباپ کو گالی دے رہا ہے وہ یاکہ صرف باپ کو گالی دی جاری ہے وہ بادلے میں ماباپ کو دے رہا ہے بڑ چڑھ کر گالی دے رہا ہے تو ایسا ہی ہواتا ہے گالی گروچ میں بات ایک آدمی دو کرتا ہے اس کے بادلے چار باتیں کرتا ہے اس لئے باتیں دو سے دو دو سے چار بڑھتی ہے تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں باپ کو گالی دو ہی نہیں نہ باپ کو نہ ماں کو کسی ایک کو بھی اگر دیتے ہیں تو گویا کہ آپ ڈائرک لے اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور اسی گالی گلوچ نہیں بلکہ یہ لانت بھیجنا بھی ہے یہ تھی صحیح بخاری کے چوتے باپ کی پہلی حدیث اللہ سے دوار کریں اللہ تعالی ہمیں حدیث موانا کا مسمجنے کی وفیق 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 دی وفیق دی وقت دعوانا ان الحمدلللہ وماللہ